سنتوں کی بہاریتا یا حبیبِ خدا کیجئے بھائیوں گرسوں کو چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے سنتوں کی بہاریتا یا حبیبِ خدا کیجئے سنتوں کی بہاریتا یا حبیبِ خدا کیجئے بھائیوں گرسوں کو چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے بھائیوں گرسوں کو چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے سنتوں کی بہاریتا یا حبیبِ خدا کیجئے آری بھائی یہ کیا ہے میرے خیال میں یہ رومال ہے دیکھ لیں محمود بھائی کا کنگا بھی سبز کلم بھی سبز امامہ شریف بھی سبز تو یقینا رومال بھی سبز ہی ہوگا ساکیب بھائی اسے رومال نہیں سربند کہتے ہیں اسے کیا کرتے ہیں اسے سر پر باندھتے ہیں مگر بھائی جان میں تو اسے کسی کو باندے ہوئے نہیں دیکھا ساکیب بھائی جس ٹوپی پر امامہ شریف باندھتے ہیں یہ اس ٹوپی کے نیچے ہوتا ہے اس لئے آپ کی نظر نہیں پڑی ورنہ اسلائیم بھائی ایسے بھی ہیں جو سربند باندھتے ہیں کیا اس کو سر پر باننا سنت ہے؟ جی عارف بھائی اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک نے چونکہ بہت نفاست تھی اسی لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سر اقدس میں تیل شریف لگاتے تو اپنے امامہ مبارک اس کی ٹوپی شریف اور دیگر لباس کو تیل کے اثر سے بچانے کے لئے سر اقدس پر ایک مبارک کپڑا لپیٹ لیا کرتے چونکہ تیل شریف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا اس لئے وہ مبارک کپڑا تیل شریف والا ہو جاتا اس سے ہم یہ معلوم ہوا کہ سربند کا استعمال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سبحان اللہ قربان جائیں امیر اہل سنت پر جنہوں نے ہمیں یہ ذہن دیا ورنہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا سبحان اللہ پھر تو امیر اہل سنت بھی سربند ضرور بانتے ہوں گے جی ہاں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کئی سالوں سے بنیت سنت سربند کے استعمال کا معمول ہے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی سر میں تیل ڈالیں ایک کپڑا لپیٹ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل اس طرح توپی اور امامہ شریف تیل کی علودگی سے محفوظ رہیں گے سنتوں کی بہار عطا یا حبیبِ خدا کیجئے سنتوں کی بہار عطا یا حبیبِ خدا کیجئے سنتیں سکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجئے سنتیں سکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجئے سنتیں سکھنے کے لیے موسیقی